فرمادے درست ابو راہ رضی اللہ عنہ کے دوسری چیز یہ سب روایات آپ کو تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں ملیں گی البدای و النہایہ میں ابن کثیر رحمت اللہ اس کو ذکر کیا یہ ابن کثیر جو کچھ لکھتے ہیں نا یہ ابن کثیر ابن تیمیہ ابن قیم ابن رجب حنبلی یہ سارا ایک ہی گروہ ہے رحمہ اللہ اور یہ ایسے ہی چیزوں کو قبول نہیں کرتے کہ گپیں اور قصے کسی کے گھڑے ہوئے ہوں تو یہ قبول کر لیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی انہی میں سے تھے جو بہت چھان پھٹک کے چیزوں کو لکھتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رسی اللہ عنہ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہم جا رہے تھے جہاد میں اور آگے کو پانی آ گیا تو اب پانی کو کراس کرنا تھا درگیہ آ گیا تو علیہ حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھا تو علیہ نے کہا یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم اللہ کے چار نام علی عظیم حلیم اور کریم یہ بار بار انہیں پڑھے اور انہیں کہا اے پردگار ہم تیرے دشمنوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں اس پانی کو حکم دے کے را دے دے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے انہوں نے گھوڑے اپنے ڈال دیئے باقی لوگوں نے بھی ڈال دیئے اور جب اگلی جگہ پر پہنچے تو ہمارے گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے تھے فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جیسے یہ بھی زمین ہی ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے کوئی تردد نہیں کیا بس گھوڑا بڑھایا آگے اور پھر ہم پیچھے اور پھر ساری فوج پیچھے چلتے چلے گئے کوئی ایک آدمی نہیں جس کے گھوڑے کے سم پاؤں گھوڑے کے سم تر ہوئے سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تیسری بات انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ غزوہ سے ہی واپس آ رہے تھے تو حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا یہ ابن کثیر ہے ہمارے ہاں اور ابن کثیر رحمت اللہ عنہ کی تاریخ البدایہ والنہائیہ کی چھٹی جلد ہے وہ اس ساری روایت میں کہتے ہیں کہ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے وہاں پر فحفرنا لہو ان کی قبر کو کھودا وغسلناہو ہم نے انہیں نہلایا اور ہم نے ان کی تدفین کر دی فعتا رجلن بعد فراغینا ایک آدمی اسی علاقے کا جب ہم فارغ ہو گئے قبر بنا کر تو ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ من حضا یہ کون آدمی ہے جس کو تم نے دفن کیا ہے فَقُلْنَا حضا خیر البشر ہم نے کہا یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا آدمی ہم لوگوں میں سے تھا حضا ابن الحضرمی ابن حضرمی ہیں یہ وہی علا حضرمی رضی اللہ عنہ تو اس آدمی نے کہا اِنَّهَادَ الْأَرْضَ یہ جو زمین ہے نا یہاں زمین اس کی خاصیت ایسی ہے اس زمین میں ہم دفن نہیں کیا کرتے کیونکہ زمین کی اندرونی حرکات اور چیزوں کی وجہ سے یہ مردے کو باہر پھینک دیتی ہے تو دیکھو مِلن الہ مِلن او مِلائن اس کو تم کیوں نہیں ایک دو میل آگے لے جا کے دفن کر دیتے یہ زمین میت کو نہیں رکھتی تو آگے دو میل چلے جاؤ گے ایک میل بھی چلے جاؤ گے تو وہ زمین ایسی ہے جہاں پہ ہم مردوں کو دفن آتے ہیں فَقُلْنَا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے آپس میں بات چیت کی ہم نے کہا مَا جَزَا عَصَاحِبُونَا ہمارے دوست ہمارے حضرت رحمت رضی اللہ عنہ کیا کیا ان کا یہی ان کیا حق ہے کہ ہم اس میت کو یہاں چھوڑ دیں اور کل کو جانور جنگلی درندے اسے کھا جائیں فَاجْتَمْعَنَا عَلَىٰ نَبَشْ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اور تابعین رضی اللہ عنہ جو اس لشکر میں تھے ہم نے اتفاق کیا کہ ہم ان کی قبر کو کھو دیں اور میت کو آگے لے جائیں فَلَمَّا وَسَلْنَا عِلَىٰ لَحَدِي اور جب ہم حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو گئے اور قبر کو کھو دا اذا صاحب نہ لیسا فی تو میت ہی نہیں تھی بیچ ابھی دفن کر کے آگے چلے ہیں ابھی پلٹے ہیں کوئی دنوں کا تو کیا گھنٹوں کا بھی وقفہ نہیں ہے ہم نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اپنے حضرت حضور صلی اللہ عنہ کے صحابی اور اپنے دوست اپنے امیر رضی اللہ عنہ کو یوں چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ یہ کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں ہم نے قبر کھو دی اور ہم حیران ہوئے کہ اس میں تو میت ہی نہیں ہے وَعِذَلْ لَحَدِ اور قبر کو جو ہم نے دیکھا مَدَّلْ بَسَر تو وہ تو اس کھڑے میں جہاں تک کسی کی نگاہ جا رہی تھی نورن یطلع لاؤ نور تھا کہ چمک رہا تھا نوری نور اس میں بھرا ہوا تھا اللہ رضی اللہ عنہ کی میت نہیں قالا پھر ابو راہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے مٹی کو پھر اس قبر کے اوپر ڈالا سم مرتحلنا اور پھر ہم چل پڑے باقی سفر تیہ کرنے کے لیے یہ ہیں حضرت علی حضرمی رضی اللہ عنہ یہ علی حضرمی رضی اللہ عنہ کی قبر نور سے بھر گئی تھی اور میت اس میں نہیں تھی یہ ان کے ایک کرامت بھی تھی بہت چیز تھی یہاں پہنچ کے ایک بات تو یہ آپ سے ارز کرنا ہے کہ یہ سب کتابوں میں واقعہ ملے گا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کیا پڑی تھی کہ جھوٹ بولیں واللہ یعزو باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا پڑی تھی اگر وہ جھوٹ بولتے تھے تو یہ پورا دینی بیکار ہے اس دین کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے پھر چھوڑ دینا چاہیے ہم کیوں ایسے دین کے ساتھ چمٹے رہیں جس کے نقل کرنے والی پہلی نسل استغفر اللہ وہ جھوٹ بولتے تھے ایسے نہیں ہیں ایک بات اور دوسری بات ہی کہ وہ میت گئی کہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے بالا ہیں یہ ہماری نسلیں جو ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا چاہتی ہیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ بیٹے یہ چیزیں عقل سے بالا ہیں اللہ کا ایک اور اپنا نظام ہے اور خدا اس نظام کے تحت جو کام کرتا ہے عقل انسانی وہاں پہنچ کر گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور سر زمین پہ ڈال دیتی ہے اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہے ان کا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے آپ کے سامنے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی عبارت رکھی آپ کوئی کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے جہاں حالات آپ کو ملیں گے یہ آپ کو ملیں گی تینوں چیزیں کہ حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ یہ کس قدر صاحب کرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک حضرتی تھی موسیقی